اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فضلا غلیظ القلب لنفض من حولك ناظرین گرامی پشلی نشست میں ہم اور آپ نے جو باتیں سنی ہیں ان میں یہ بات واضح کی گئی کہ انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے انسان کا دل جب پتھر ہو جاتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو کچھ نقصانات اس کی زندگی میں آتے ہیں کچھ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس میں پہلا نقصان یہ بتایا گیا کہ انسان عمال صالحہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت سے نمازوں سے سستی برتنے لگتا ہے غافل ہو جاتا ہے اور دوسرا نقصان یہ بتایا گیا تھا کہ آدمی کا دل جب سخت ہوتا ہے تو نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا تھا نصیحتیں کی جاتی ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تیسرا نقصان یہ ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اس سختی کی وجہ سے رشتے دار دوست و احباب آپ سے دور ہونے لگتے ہیں کٹنے لگتے ہیں آپ کے قریب نہیں آتے رشتے دار آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں دوست و احباب دور ہو جاتے ہیں یہ کس کا نقصان ہے؟ دل کی سختی کا نقصان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہے نبی آپ پر یہ اللہ کی رحمت کا فیضان ہے کہ آپ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہو نرم دل ہو وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت گو ہوتے تو آپ کے قریب جو لوگ جمع ہیں صحابہ اکرام کا جھرمٹ جو آپ کے ارد گرد مڈلاتا ہے یہ سب آپ سے دور ہو جاتے کٹ جاتے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہے نبی آپ پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں اس سے پتا یہ چلا کہ جو شخص نرم ہوتا ہے جس کے اندر نرمی ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی کہا اللہ کی رحمت ہے تم پر کہ تم نرم دل ہو کیا پتا چلا کہ آپ کا نرم ہونا یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر تو پتا یہ چلتا ہے کہ جو آدمی نرم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت اگر آدمی نرم نہیں ہے سخت ہے سخت گو ہے تو گویا اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے اللہ اکبر آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ كُنْتَ فَذَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَذُّ مِنْحُولِكْ اگر آپ سخت گو ہوتے سختی سے بات کرتے اور آپ کا دل سخت ہوتا تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے کٹ جاتے تو پتا یہ چلا کہ دل کی سختی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوست و احباب رشتے دار تمہارے قریب رہنے والے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دل سخت ہونے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تم سے دور ہو جاتے ہیں اللہ اکبر تنہا ہو جاتا ہے انسان کتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ لوگ اس سے دور ہو جائے دوست و احباب اس کے پاس نہ آئے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تمہارے درمیان ہی سے ایک رسول آیا ہے تمہارے پاس وہ تمہارے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے تمہاری پریشانی اسے برداشت نہیں ہوتی اسے بہت تکلیف ہوتی ہے تمہارا پریشان ہونا اس پر شاک گزرتا ہے حریص علیکم تم پر وہ حریص ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ تم ہدایت پر آجاؤ سہی راستے پر آجاؤ بہت زیادہ اس سلسلے میں وہ حریص ہے وہ بالمؤمنین رعوف الرحیم مؤمنوں پر وہ شفیق ہے رحیم ہے مہربان ہے شفقت کرنے والا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ آپ رحم دل ہیں نرم ہیں آپ کا دل نرم ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں آپ سے جڑتے ہیں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا ایک بددو ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور پشاپ کرنے لگا آپ سوچیں غور کریں کتنا پیارا واقعہ آئیے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھی آپ آیا مسجد کے کونے میں پشاپ کرنے لگا صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا غصے میں آگئے دوڑے اس کی طرف کہ اسے روکیں اسے ڈاٹیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہے بھائی رک جاؤ اس کے پاس مت جاؤ اسے اپنی حاجت پوری کر لینے دو اسے فارغ ہو جانے دو اس پر سختی مت کرو اسے برا بھلا مت کرو صحابہ اکرام کو روکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص پشاپ سے فارغ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے اپنے پاس کہا کہ دیکھو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہاں پر عبادت کی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے یہاں پر پاک صاف رکھا جاتا ہے وہ شخص یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا بہت متاثر ہوا اور دوسری طب اس نے صحابہ اکرام کی معاملے کو بھی دیکھا تھا بہت متاثر ہوا تو اس نے کیا کہا اللہم مرحم نی و محمدن و لا ترحمنا معنا احدن اے اللہ تو صرف مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم مت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا اللہ کے بندے تو انہیں اللہ کی رحمت جو وسیع تھی اسے تنگ کر دیا یہاں دیکھو اس واقعے میں دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کی نرمی آپ کا رحم و کرم سبحان اللہ کیسا تھا نے پیارے انداز وہ سے سمجھایا تو پتا چلا کہ دل کی سختی کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں ایک موقع پر عیشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیشہ سے کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شر سے لوگ اس سے دور ہو جائے اس سے کٹ جائیں اور شر انسان کدر کب آتا ہے جب دل سخت ہوتا ہے تو پتا چلا دل کی سختی کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے کٹ جائیں گے رشتے دار ہوں دوست و اہباب ہوں اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں اٹھنے بیٹھنے والے ہوں سب کٹ جائیں گے دل کی سختی کی وجہ سے جبکہ یہ دین جو ہمیں ملا ہے ناظرینِ گرامی پیار و محبت والا دین ہے الفت والا دین ہے محبتوں کا پیغام دینے والا یہ دین ہے یہ دین سختی نہیں سکھاتا نفرت نہیں سکھاتا محبت اور عمل کی بات کرتا ہے یہ دین اسلام ناظرینِ گرامی آپ کو پتا ہوگا قرآن کی واعیت ہم بارہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانًا کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو فرقے فرقے نہ ہو جاؤ اور یاد کرو اس دن کو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ عَدَان یاد کرو اس دن کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے معمولی معمولی باتوں پر لڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تم پر اللہ کا یعنعام ہوا تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانًا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی دل جو سخت رہتا ہے پتھر بن جاتا ہے اس دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نرم بنا دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانًا کہ تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے سبحان اللہ یہ اسلام کی تعلیم یہ اسلام کا پیغام محبتوں بھرا پیغام کہ تم آپس میں ملجل کر رہو محبت سے رہو پیار سے رہو نفرتیں اداوتیں ختم کرو یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں سامنے نفرت کی لوگوں کا کٹنا دور ہونا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِمْ اے نبی اگر آپ آسمان و زمین کی ساری چیزیں خرچ کر دیتے اور یہ چاہتے کہ خرچ کرنے کے بدلے ان کے دلوں میں جو سختیاں ہیں جو نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں اداوتیں ہیں بغض ہے کینا ہے حسد ہے کپٹ ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے اور یہ بھائی بھائی بن جائے ان کے در محبت پیدا ہو جائے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں تم محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے مل جل کر رہنے لگے کل تک جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے دوسروں کی جانوں کے محافظ بن گئے سبحان اللہ خطہ یہ چلتا ہے ناظرین کہ جب انسان کا یہ اپنا دل جو خون کا ایک لو تھڑا ہے معمولی سی چیز ہے لیکن جب یہ سخت ہو جاتا ہے تو رشتے دار دوست و باب کٹنے لگتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا انعام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں محبت ڈال دی اور وہ آپس میں محبت سے رہنے لگے ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے پر اپنی چیزوں کو قربان کرنے والے بن کر رہنے لگے ناظرین ایک گرامی اسی لئے قرآن مجید کی وہ آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء والا الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدیں یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے جو ساتھی ہیں ان کے جو دوست ہیں ان کے جو صحابہ ہیں یہ آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں اور کفار پر سخت ہیں اس آیت میں صحابہ اکرام کی یہ صفت بیان کی گئی کہ یہ صحابہ آپس میں رحم کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے کہ نفسوس آج ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے آج ہمارے جو حالات ہیں ایک دوسروں کی چیزوں کو ہم لینا جانتے ہیں ہڑپنا جانتے ہیں دل میں کبھی بات نہیں آئی کہ چلو اگر میرا کچھ نقصان ہو گیا ہے تو کم از کم میرے سامنے والے بھائی کا فائدہ تو ہو گیا یہ سوچ نہیں ہے آج ہماری کیوں کیونکہ ہم لوگوں سے کٹ رہے ہیں اور کٹ کیوں رہے ہیں کیونکہ ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں یہ دل کی سختی کا نقصان ہے کہ لوگ دور ہو جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومنوں کی مثال کتنی شاندار دی ہے کتنی پیاری مثال دی ہے سبحان اللہ کا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاتُ فِهِمْ کَمَثَلِ الْجَسَدِ کے مومنوں کی مثال آپس میں محبت کی نرمی کی لطف و کرم کی ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم جسم کے اگر کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اِذَا شْتَكَ مِنْهُ عُضُونَ کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تَدَعَلَوْ سَائِرَ الْجَسَدِ بِسْسَحْرِ وَالْفَمَّا تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے تو کہا مسلمانوں کی مثال ایسی ہی ہے مومنوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مومن کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے اور اس کی پریشانی اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ مومنوں کی مثال رحم و کرم کی یہ کب ہوگا جب انسان کا اپنا دل نرم ہوگا دل کی سختی کی وجہ سے لوگ دور ہونے لگتے ہیں کٹنے لگتے ہیں کتنی پیاری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ مومن رحم دل ہوتا ہے اور آج آج ہمارا سماج و معاشرہ ایسا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں زبان سے ہماری شکل و صورت سے سامنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ضرور دل میں کچھ کھوٹ ہے بظاہر تو ہم سامنے اچھے سے ملاقات کر لیتے ہیں لیکن کبھی نہ کبھی زبان سے یا چہرے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ضرور ان کے اندر ہمارے خلاف کوئی بات ہے اسے کے شاعر بھی کہتا ہے نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے اداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی اداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی یہ آج ہمارا مسلم معاشرہ اللہ کرے کہ دل نرم ہو جائیں اور لوگ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ کر رہنے والے بن جائیں اسی لیے سماجی مسائل کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ لا يحلو للمسلمين اینہ جراء خواہ فوقا صلات کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے کوئی تو تو میں میں ہو جائے کوئی تقرار ہو جائے بحث ہو جائے تو اس تقرار اور بحث کی وجہ سے تین دن سے زیادہ قطع کلام کرنا درست نہیں جائز نہیں ہے تین دن سے زیادہ بات چھوڑ دینا جائز نہیں ہے کہا فمن حجرہ جس نے ایسا کر لیا فماتا اور مر گیا دخل النار سیدھا جہنم میں جائے گا تو ایسی شریعت کی جو تعلیمات ہیں ایسی تعلیمات کے اگر آدمی وہ انجام دیتا ہے تو سماج میں بگاڑ ہوتا ہے فساد ہوتا ہے دشمنیاں بڑھتی ہیں اور یہ سارا معاملہ دل پر ڈیپینڈ ہوتا ہے دل پر انحصار کرتا ہے دل جب سخت ہوتا ہے تو آدمی لوگوں سے دور ہونے لگتا ہے یا لوگوں سے دور ہونے لگتے ہیں شریعت اسلامیہ میں آپسی محبت کی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ایک دوسرے کو جوڑ کر رہنا ایک دوسرے کا تعاون کرنا محبتوں کو الفتوں کو معدتوں کو جنم دینا کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ دو تین حدیثیں دیکھیں آپ کتنی پیاری باتیں ہیں ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے ہم نے بارہ سنی ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں سات خوش نصیب لوگوں کو سائے دے گا یہ حدیث ہم نے پچھلی بار بھی سنی ہے پچھلی نشستوں میں کیا کہا دو مسلمان دو افراد جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور جب جدا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان محبتیں قائم رہتی ہیں محبتوں کو جنم دیتے ہیں محبتوں کو پھیلاتے ہیں پیار سے نرمی سے علفت سے رہتے ہیں کیوں ان کے دل نرم ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کو پا لے تو ایمان کا مزہ پا لے گا ہو ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی مٹھاس اس کو محصر آ جائے گی اگر وہ تین چیزیں اس کے اندر ہو جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو اور دوسرا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لئے محبت کرے اور تیسری بات بیان کی گئی کہ اسلام کے بعد ایمان کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ہی نا پسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو نا پسند کرتا ہے تو اس حدیث میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے تو یہ محبت کی بات کی جا رہی ہے اور فضیلت کیا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ چیز ہو تو ایمان کا مزا پا لے گا ایمان کی حلاوات و چاشنی اسے مل جائے گی سبحان اللہ اتنی بڑی بات کتنا بڑا میسج کتنا بڑا پیغام ناظرین اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے باتیں بہت ساری ہیں موضوع جو چل رہا ہے بہت ہی اہم ہے اس کے نکات بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ ہم سلسلہ وار اگلی نششتوں میں ساری باتیں کریں گے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگویہی پر ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جا رہی ہیں سنی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پرگرام کو سننے والے کو دیکھنے والے کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنی جا رہے ہیں